اسلام علیکم ناظرین ایک اور موٹیویشن اسٹور ویڈیو کیلئے ہمارے حضر ہیں آپ کے پاس ناظرین دیکھیں یہ لوسن ہے اس کا استعمال سبھی لوگ برس فینسیر کرتے ہوں گے پر اس لوسن کا صحیح استعمال کا طریقہ بتا دیں ہم آپ کو لیکن لوسن کا صحیح استعمال کا طریقہ یہ ہے جیسے آپ لوسن لے کر آئیں لوسن لا کے اس کو پہلے پانی میں ڈبوئیں جب آپ پانی میں ڈبوئیں گے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے تو پیلا پیلا سا کوئی میڈیسن وغیر ہوتی ہوگی جیسے لگی ہوتی ہوگی وہ نکل کے پانی میں نکلتی ہے اس سے اس کے بعد آپ یہ جلکنے کے بعد پھر اپنے برس کو ڈالیں ہم آپ کو پورا طریقہ باتا ہے دیکھیں یہ یہ صرف بلکل فریش لوسن ہے جو لے کر آیا ہے اس کو اب ہم پانی میں ڈال لیں دیکھیں ہم نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ بلکل پانی میں بھیگ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں اس میں سے دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں اس میں سے سارا یہ پیلا پیلا سا پانی نکل رہا ہوگا شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ میڈیسن وغیر ہے جو اس میں سے نکل لی ہے پیلا رنگ کی وہ میڈیسن جو ہے اس پرے وغیر ہے کام میں آتی ہوگی تو اس میں جو نے یہ بہت نقصان دیتی برس کو جس سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ لوسن ڈالتے ہیں برس کو موشن ہو جاتے ہیں فوری ٹور پہ یا پھر ان کو نزلہ ہو جاتا ہے صرف ڈالتے ہیں پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ اگر پانی میں ڈوب ہو دیا تو ساری اس کا میڈیسن نکل جاگا دیکھیں اب اس میں سارا پانی میں پیلا پیلا دیکھ رہے ہوں گا سارا پیلی پیلی سی لائن سی آ رہی ہے یہ وہ میڈیسن ہے جو اس پیلی وغیر میں اس کی ہوئی ہوگی اب آچہ اس میں ناظرین ایک اور بھی چیز ہے کہ اس میں کونسی چیز نکالنی ہے کونسی چیز ڈالنی ہے یہ ضرور آپ دیکھئے گا اس کو ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس میں بہت سی چیزیں اس میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو نکالنا ہوتا ہے لوسن کا برس کو نہیں دینا ہوتا تو ناظرین متعیر انفرمیٹیو کو اگر آپ نے سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ویڈیو کو لائک کے لیے شیئر کر دیئے اور کمنٹ بکس میں ہم کو ضرور بتائیے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے فریش ہوتا ہے کس طرح نکال گے رکھتے ہیں اور آگے پھر اس کا پروسیس کیا ہے ہمارے ساتھ ریجئے گا دیکھیں ناظرین اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد تھوڑی دیلے کے لیے پانس سے دس منٹ کے لیے باہر اس کو رکھ دیجئے اس سے ہوگا یہ جو پانی ہے اس میں سارا نکل جائے گا اور جس سے پانی نکلنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا تھا دو سردیوں کے اندر یہ نقصان دیتا ہے زیادہ پانی اس میں ہو تو اس کو تھوڑا تھا خوش ہو جاتا ہے اس کو پانچ منٹہ پہ اسے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہلکا تھا جھلکیں گے تو سارا پانی کا نکل جائے گا جس سے بلکل فریش ہو جائے گا ساف ہو جائے گا اس کے بعد اپنے برس کو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں استعمال کرا سکتے ہیں تو اس میں کون سا حصہ نکالنا ہے کون سا حصہ ڈالنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین یہ لوسن ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کو آپ انٹیوپائیڈک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بریڈنگ فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹو ان ون بلکہ تری ان ون بہت سی چیزوں کا مرقب ہوتا ہے اور اس کو ڈالنا لازم ہی ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں میں سردیوں میں ڈالنے سے برس آپ کا سردی سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بہت سی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے اسنی اچھی چیز ہے پر اس کا ہم اگر صحیح استعمال کرنے تو اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ چیز اتنی نقصان دے گا آتی ہے یہ چھوٹا استعمال ہے چھوٹی سی بہت چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے ہم نے زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کریں گے بہت چھوٹی سی ویڈیو دیں گے ہمارے ساتھ رہی جے گا اگر آگے اس کا پہنچی دکھاتے ہیں آپ کو اچھا ناظرین دیکھیں اس کا کچھ حصہ ہے جو پیچھے کا آپ نے ڈنٹھل دیکھیں ہوں گے یہ آپ نکال دیں اس کو چھوٹی سے لے کے ڈنٹھل کو کار دیجئے ملکل دیکھیں یہ حصہ خراب ہے اس سے پیچھتے حصہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ برس کا یہ لوسن کا اس کو آپ نہیں ڈالیں یہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو نکال کے ہم پھیک دیں گے اور ناظرین دیکھیں یہ آپ دیکھیں ہم نے برس کو ڈال دیا ہے اور کوکٹیر ہے ہمارے کھانا چھوٹی کر دیا ہے یہ آپ جس کو بھی ڈالیں گے ہر کوئی برس بڑے شوق سے کھاتا ہے اس کو اور میرا مسئلہ یہ جو نہیں ڈالتے وہ لازوی ڈالیں اور طریقہ یہ ہی سامال کرنے کا اس کو ڈھو کے ڈالیں اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ دکھاتے ہوں دیکھیں ناظرین یہ ہمارے ہوگروں میں یہ بھی کھانا چھوٹی کر دیا ہے ڈالیں اور یہ ہر برس بہت شوق سے کھا گا بھی دیکھیں تھوڑی زیرے بات جب ہم یہاں سے ہٹیں گے یہ برس بہت سارے آجیں گے ایک ساتھ سب کھائیں گے تو ناظرین ویڈیو کیسے لگی ہم کو ضرور بتائے گا اگر آپ کو یہ ہماری انفرمیٹیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا زندگی رہی تو پھر ملاقایت ہوگی اللہ حافظ ضرور کیجئے گے